اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم ایزا سے کنو آ رہا ہے اسی طرح سن سے عام آ رہا ہے پنجاب کی سرخے زمین سونا اگل رہی ہے گندم آ رہا ہے بندرگاہیں ہمارے پاس ہیں کراچی سے دوسرے ملکوں کا رزق ہمارے پاس آ رہا ہے پھر کیا ہوا اس بستی نے اللہ تعالیٰ کی نمتوں کی ناشکری کی پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھوک کا اور خوف کا کے لباس کا مدہ چکھایا بی ما کانو یسنعون بی ما کانو یسنعون میں قریش کو دھمکی دی گئی ہے کہ تمہارے اوپر بھی بھوک اور خوف کو مسلط کیا جا سکتا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ بی ما کانو یسنعون یہ تمہاری ملمہ سازیوں کے سبب تمہاری نمک آرامیوں اور ناشکریوں کے سباب تم پر یہ بھوک اور خوف کے لباس کی سزا مسلط ہو سکتی ہے اور قریشی کیا دنیا کی ہر قوم پر یہ سزا مسلط ہو سکتی ہے اور کیسی خوبصورت تمثیل یہاں بیان کی گئی ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قائدہ ہے کہ وہ قوموں کو نوازتا ہے نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے اور وہاں امن و امان جاری ہو جاتا ہے لوگ اتمنان کے ساتھ زندہ رہتے ہیں لیکن جب وہ ناشکری کرتے ہیں فکفرت بیانوم اللہ کا جرم وہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزا چکاتا ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور پھر قریش کو یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم کو دیکھو کتنے شاکر بندے تھے شاکر اللہ ان امیہی اشتباہو وحداہو الہ سراطم مستقیہی تو یہاں شکر کی وضاحت کر دی گئی شکر کیا ہے توحید ابراہیم علیہ السلام نے شکر کیسے ادا کیا توحید کے ذریعے ہجرت کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر کے ذریعے اپنے والد کے شرک سے اختلاف کے ذریعے اور نمرود سے ٹکر لیتے ہوئے شاکر اللہ ان امیہی تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اس کے برقلاف حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یہ اولاد یہ قریش انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بطلا کر رکھ دی ناشکری کا مظاہرہ کیا اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ اور غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو چن لیا تھا اشتواہو چن لیا تھا منتقب کر لیا تھا وَحَدَاهُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ان کو توحید کے لیے صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ کے لیے منتقب کر لیا تھا اس لیے اے ناشکرو تم بھی اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو اور یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں اور عہداللہ کی تکمیل کرتے ہیں تو پھر انہیں کی قسمت میں ہدایت ہوتی وَأَوْفِدْ وَأَوْفُو بِأَحْدِ اللَّهِ وَأَوْفُو بِأَحْدِ اللَّهِ اِذَا أَحَدْتُمْ وَلَا تَنْقُسُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْقِيدِهَا تو اللہ کے اہد کو اہد کرنے کے بعد پورا کرو اور اپنے ایمان کو اپنے قسم کو تاقید ہونے کے بعد مت تو تھوڑو وَلَا تَشْتَرُو بِأَحْدِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِيلًا وہاں آپ دیکھیں گے یہ مضمون اللہ کے اہد کو چند قوڑیوں کی عوض نہ بیچو اللہ کے اہد پر قائم اور دائم رہو اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک ایک معاظنہ ایک کمپیریزن آپ کو ملتا ہے اس صورت کی اندر صورت النحل میں بتایا گیا کہ قریش کی قیادت مشرک ہے اور مسلمان قیادت معاہد ہے یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ جن ہستیوں سے دعا مانگی جاتی ہے وہ مردہ ہیں خالق نہیں ہیں اور اس کے مقابل میں یہ کہا گیا اللہ ہی خالق ہے زندہ ہے صرف اسی سے دعا کی جا سکتی ہے مشرکین تاغود کی اطاعت کرتے ہیں لیکن مومنین صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں جو مشرکین کے لیڈر ہیں وہ آخرت کو نہیں مانتے اس کے برقلاف جو مومنین ہیں ان کی لیڈرشپ وہ توحید پر پختگی سے قائم اور دائم ہے مشرکین کے لیڈر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر اس کے برقلاف مومنین آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دنیا پر مشرکین کے لیڈر ظالم ہیں اس کے برقلاف مومنین مظلوم ہیں مجاہد ہیں سابر ہیں اور اب حجرت کر کے مدین منورہ کی طرف گامزن ہے مشرکین کی قیادت متکبر ہے غیر اللہ سے ڈڑتی ہے غیر اللہ کا تقوی اختیار کرتی ہے اس کے برقلاف مسلمانوں کی قیادت اور ان کی لیڈرشپ متقی ہے محسن ہے پریزگار ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتی ہے مشرکین کی قیادت اجلت پسند ہے جبکہ مومنین کی لیڈرشپ سابر ہے اور متوکل ہے مشرکین کی لیڈرشپ اہد و پیمان کو توڑتی ہے اہد شکن ہے اور مسلم لیڈرشپ